اور اس سے ہم دور ہیں میں نہیں کہتا ہوں اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب لوگ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمینان ملتا ہے ذکر سے مراد صرف زبحان اللہ نہیں الحمدللہ ہی نہیں جو ہم تصویہ رولتے ہیں یہی نہیں یہ اپنی جگہ ذکر ہے لیکن یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے اس لیے کہ قرآن کو ذکر اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ذکر کو اتارا ہے اور اسی سے دلوں کا اتمینان ہے جس نے قرآن کو لگا لیا سینے سے اس کا دل باغ باغ ہے اس کا دل جو ہے یہ جنت کا باغ ہے وہ چاہے بھوکا ہے پھر بھی متمین ہے چاہے پیاسا ہے وہ پھر بھی متمین ہے کافر کی تلوار کے نیچے ہے پھر بھی وہ کہتا ہے فُزْتُوْا رَبِّ الْكَعْبَا رَبِّ الْكَعْبَى کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں یہ اتمینان دل آنے والی کتاب ہے میں اپنے دوستوں سے بہت سارے احباب ہیں دوستیں رابطہ کرتے ہیں میں کہتا ہوں لوگو دلوں کا چین چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس چار دیواری کے اندر جو دل ہے نا یہاں یہ جو دل اللہ نے اس چار دیواری مکان میں رکھا ہے آپ کے سینے میں اگر چاہتے ہو کہ یہ اتنا خوش ہو کہ یہ خوشی سے کودے تو میرے دوستوں قرآن کی طرف آئیے سچ کہتا ہوں آپ نے قرآن کے کسی عالم سے آپ جا کے پوچھ لو اس کی تنخواہ وہ آپ تو جانتے ہیں نا کہتے ہیں لطیفہ مشہور ہے کہ لوگوں نے کہا ہاتھی کو رولانا ہے کوئی اسے مارتا ہے تب بھی نہیں روتا کوئی اس کے کان میں جا کے بہت کچھ کہتا ہے کہتے ہیں اتنے میں ایک مولانا صاحب آئے نے کہا میں رولاتا ہوں مجھے کیا ملے نے کہا آپ کو سب کچھ ملے گا آپ اس کو رولاؤ جب وہ گیا ہاتھی کے کان میں کچھ کہا تو ہاتھی رو پڑا لوگوں نے کہا یار لوگوں نے سب کچھ کہا یہ نہیں رویا مارا پیٹا ہے آپ نے اس کے کان میں کیا پڑایا کہ یہ رو گیا کن لگا چھوڑو نے کہا سچ بتاؤ نے کہا میں نے اس کے کان میں اور کچھ نہیں کہا میں نے کہا ان حالات میں ہماری تنخواہ اتنی ہوتی ہے اپنی تنخواہ بتائی تو وہ رو گیا یہ لطیفہ کسی نے ویسے ہی نہیں بنایا ایسا ہی ہے کبھی کسی عالم دین کو آپ نے احتجاج کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ میری تنخواہ بڑھاؤ جی ڈے 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 دو دو لاکھ کی تنخواہیں لینے والے مطالبے کرتے ہیں جلوس نکالتے ہیں ہرتال کرتے ہیں ہماری تنخواہ بڑھائی جائے اس بجٹ میں تنخواہ دگنی ہو اس بجٹ میں اتنے فیصد بڑھ جائے کبھی اس خادم قرآن کو بھی دیکھا ہے آپ نے کہ اس نے کہاو میں نماز نہیں پڑھاتا ہوتنخواہ بڑھاؤ کس چیز نے اس کو مطمئن رکھا ہے بولو قرآن نے یقین کیجئے آپ بھلے دیکھ لو کروڑ پتی آدمی کے چہرے کو دیکھ لو اس کے چہرے کی رونک کو دیکھ لو اور پانچ ہزار رپے لینے والے اس عالم کے چہرے کی رونک کو دیکھ لو آپ کو پتا چلے گا چہرے پہ رونک تب ہی آتی ہے دل مطمئن ہو کیا دل کی دنیا برباد ہو چہرے پہ رونک آتی ہے سچ کہتا ہوں دوستو ہاں اس عالم سے بھی بڑا رسوہ کوئی نہیں ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو پھر بھی وہ یہ کہتا رہے فاقہ ہے کہا رہا کج نہیں یہ فقر و فاقہ کی شکایتیں کرتا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا کتاب اللہ الفقرہ بینہ اینئیہ الہ یوم یلقاہو اللہ اس کے ماتھے پہ فقیری لکھ دیتے ہیں قیامت تک کبھی سیر نہیں ہوگا اس لیے کہ اتنی بڑی دولت کا مالک اللہ نے آپ کو بنایا ہے اتنی بڑی دولت آپ کے سینے میں ہے اسی دو ہزار انیس چند مہینے پہلے میں پالی میٹ ہاؤس میں بیان کرنے گیا ہے اسلام آباد وہاں کے جو امام و خطیب تھے انہوں نے دعوت دی تو میں تو غیر معروف سا آدمی تھا وہاں کے لیے ویسے تو پاکستان میں بہت گھومتا ہوں تو میں نے کہا یہ میری بات کیا سنیں گے لیکن بات شروع کرنے سے پہلے میں نے ایک بات کی میں نے کہا یہ مت سمجھئے کہ کوئی لالچ لے کے آیا ہوں آپ سے کوئی تمہ لے کے نہیں آیا ہوں جو دولت اللہ نے مجھے دی ہے اس کی آپ کو ہوا بھی نہیں لگی ہے جو اتمینانِ قلب مالک نے مجھے نصیب کیا ہے اگر آپ کو میرے دل کی سکون اور راحت کا پتہ چل جائے میرے جوتوں کی جگہ سے نہ اٹھے کہ کچھ ہمیں بھی دے دو صرف ایک دردِ دل لے کے آیا ہوں قرآنِ مقدس سن لیجی اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے مسلمان جو دربدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اپنی کتاب سے وہ بے خبر ہے عزتوں کا مرکز اللہ نے قرآن کو بنا رکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ سچ بتاؤ قرآنِ کریم کو سمجھوگے کے نہیں لو لگاؤگے قرآن سے یقین کیجئے ایسی کتاب ہے ایک دفعہ اللہ کے پاک پیغمبر تحجد کیلئے جا رہے ہیں راستے پہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں تو ایک انساری ہیں حضرتِ ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے گھر میں تحجد پڑھتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں غنچی آواز سے مدینہ کی پرسکون فضاء ہے اللہ اکبر یہاں ایک شاعر تھا نا وہ اکثر وہ پڑھا کرتا تھا مدینہ پاک دیاں ٹھنڈیاں ہواں تو میں تو نہیں گیا تھا جب میں عمرے کیلئے گیا ابھی تو کئی سالوں سے الحمدللہ کئی دفعہ جا چکا ہوں اللہ ہم سب کو لے جائے تو جب میں مدینہ منورہ اترا رات کا وقت تھا کافی رات دو ڈائی بجے کا ٹائم تھا اور جب ہم گاڑی سے اترے مکہ میں تو گرمی تھی اور جب مدینہ منورہ اترے اور وہ ہوا اتنی ٹھنڈی کہ ہمیں ہلکی ہلکی سی سردی لگنے لگی تو ہمارے ساتھ بزرگ تھے وہ کہنے لگے جی وہ احرام کہاں ہیں وہ احرام نکال نکال کے لپیٹ رہے تھے میں نے ایک ساتھی سے کہا میں نے کہا حاجی صاحب نہیں سنا تھا آپ نے مدینہ پاک دیاں ٹھنڈیاں ہواں وہاں میں نے کہا واقعی دیکھ رو کتنا خوبصورت تو خیر اکبار اللہ ہم سب کو بارہا لے جائے جو آمین کہتے ہیں اللہ ان کو لے جائے دوستو اللہ کے حبیب جا رہے ہیں تحجد کا وقت ہے پرسکون ماحول ہے پیغمبر کا شاگیت قرآن پڑھ رہا ہے ابو موسیٰ اشری اتنی پرسوز آواز اتنی دل نشین دل گزاز آواز ہے کہ اللہ کے حبیب اس کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے جب تک وہ قرآن پڑھ رہا تھا اللہ کے حبیب وہیں کھڑے رہے جب تلاوت ختم ہوئی نبی علیہ السلام چل پڑے فجر کی نماز میں جب امو موسیٰ اشری کو دیکھا فرمایا ابو موسیٰ راتہ قرآن پڑھ رہے تھے بڑا مزہ آیا بڑا پیارہ قرآنہ پڑھ رہے تھے ابو موسیٰ کہنے لگے مجھے کیا معلوم تھا کہ میری تلاوت امام الانبیاء سن رہے ہیں اگر مجھے پتا ہوتا کہ اللہ کے حبیب نے کان لگائے ہیں تو لحبرتو حال کا تحبیرا ایوال جملتو حال کا تجمیلا میں اور بھی خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتا میں اور بھی پرسوز انداز میں پڑھتا نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن جب پڑھا جائے میں نہیں خود اللہ کان لگا کے سنتے ہیں میرے دوستو جن کو یہ لذت نصیب ہوئی ہے یہ ان سے پوچھی ہو کیا لذت ہے قرآن میں اللہ ہمیں نصیب فرمائے زندگی باقی ملاقات باقی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا فرماتی